امین و گرمت اس کے کمپیر ہے محمد داود اور گرمت کا نام ہے غسل آزم گرمت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلیٰ آلکہ و صحابکہ یا سیدی حبیب اللہ میں ناتے رسول مقبول کے دیت دعوت دوں گا ان اشعار کے ساتھ کہ دل کی آنکھوں سے کام لیتا ہوں ان کے دامن کو تھام لیتا ہوں دور ہوتی ہے مشکل سائم جب محمد کا نام لیتا ہوں جب محمد کا نام لیتا ہوں میں ناتے رسول مقبول کے لیے متمیسوں محمد اکبر کہ وہ آئیں اور اپنی ناتے رسول مقبول سے ہمارے قلوب و ازان کو منور فرمائے محمد اکبر نعرہ تکبیر نعرہ لسانت نعرہ حیدریم نعرہ حسین اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ جو دشمنہ کو بیدے دعائیں یہ شان میرے رسول کی ہے تمام نبیوں سبر کے عزت اور آن میرے رسول کی ہم گئے جو صدرہ پہ بونے جمرن آگے میری نہیں ہے طاقت گئے جو صدرہ جو صدرہ پہ بونے جمرن آگے میری نہیں ہے طاقت ملائکہ سے بشر سے اونچی اڑان میرے میرے رسول کی ہے ملائکہ سے بشر سے اونچی اڑانے میرے رسول کی ہے ملائکہ میں جب بھی مانگو ملائکہ خدا سے زہرہ ملائکہ کے پیارے بچوں کے واسطے سے میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے وہ جان میرے رسول کی ہے اب انشاءاللہ یہ گروپ ہے اس کے بعد ایک سانس میں تیس پاروں کے پہلا پہلا نفس جو ہے ایک سانس میں انشاءاللہ پڑھنے کا مظاہرہ ہوگا پورے تیس پارے جو پرہ میں پارے اور کا پہلا جو لفظ ہوگا اور ایک سانس میں پارا اماموں کا نام ایک سانس میں اچھنا ممشنہ کا نام اور ایک سانس میں پانچ رکعتوں کی تعداد کا ممشنہ ماشاءاللہ یہ تے محمد اکبر جنات رسول مقبول سے ہمارے قلوب وزہان کو منور فرما رہے تھے کہ ان سے دل کا قرار لیتے ہیں ان سے دل کا قرار لیتے ہیں دل میں تیبہ اتار لیتے ہیں دل میں تیبہ اتار لیتے ہیں ان کی محفل سجا کے ہم سائم ان کی محفل سجا کے ہم سائم اپنی قسمت سوار لیتے ہیں اپنی قسمت سوار لیتے ہیں میں دعوت دوں گا محمد موئس کو کہ وہ آئیں اور اپنے اظہار خیال سے ہمارے قلوب وزہان کو منور فرمائیں محمد موئس اپنی قسمت سوار لیتے ہیں اپنی قسمت سوار لیتے ہیں اصازہ کرام اور گلشن علم کے میکتے پھولو السلام علیکم مجھے آج جس موضوع پر لبکشہ کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان غلامِ رسول مراج ایمان ہے سامین محترم قرآنِ حکیم اہلِ ایمان کو پیام دل نواز دیتا ہے اے خدا کی محبت کے مطلع شیو قربِ خداوندی کے طالبو غلامِ رسول بن جاؤ تو بدلِ محبوبِ خدا بن جاؤ گے کیونکہ غلامِ رسول محبتِ الٰہی کا ذریعہ ہے سرمایہِ حیات ہے وسیلہِ نجات ہے شہنشاؤں سے پڑھ کر اوقات ہے شاید اپنے نبی کے غلاموں کو یوں خیراجیہ کی عدد پیش کرتا ہے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے اسی کا احترام ہے اسی کو ہی سلام ہے جو مصطفیٰ کا حیغد حدر اصل وہ بادشہ خدا کی بارگاہ اسی کا ہی مقام ہے جو عشق کا سفیر ہے جہاں میں بے نظیر ہے جسے ملا حضور سے محبتوں کا جام ہے وہ فرد خوش نصیب ہے خدا کے وہ قریب ہے لبوں پہ جس کے ہر گڑی درود ہے سلام ہے نماز روزہ اوزہ کا جہاد حج اور کے رات عمل وہی قبول ہے جو عشق میں تمام ہے فنائے عشق مصطفیٰ جو ہو گیا ملیب کا اسی کا ذکر ہو سدا اسی کو ہی دوام ہے فدائے عشق مصطفیٰ گدائے آل مصطفیٰ سنائے آل مصطفیٰ یہی ہمارا کام ہے جو مصطفیٰ کے یار ہیں انہی پہ ہم نسا رہے ہیں انہی کی پاک نسبتوں کو ہر گڑی سلام ہے یہ اولیاء او اسفیہ نبی کے در کے سب گدا قبر میں ان کے روشنی حشر میں احترام ہے ہر گڑی میرے خدا میرے لبوں پہ یہ دعا مجھے غلامی کر آتا نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے والسلام ماشاءاللہ یہ تھے محمد مویز جو اپنے اظہار خیال سے ہمارے قلوب ازہان کو منور فرما رہے تھے کہ بات سچی ضرور کہتا ہوں مصطفیٰ کو میں نور کہتا ہوں مصطفیٰ کو میں نور کہتا ہوں جو ان کے در سے دور ہے سائم جو ان کے در سے دور ہے سائم ان کو اللہ سے دور کہتا ہوں ان کو نجوسی نہ کریں بچوں والے آپ بچوں کو دعا دیا کریں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے نجوسی کرتے ہیں دیکھئے یہ وہ بچے ہیں جو اپنی زبانوں سے کتنا بڑا نام لے رہے ہیں اور آپ ان کو دعائیں دیں ان کے ماغا آپ کو دعائیں دیں اور دعا کا طریقہ ہی ہے جب وہ بات کریں تو سبحان اللہ کی دعا دیا کریں نعرہ تقبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیم نعرہ حیتری جو ان کے در سے دور ہیں سائم ان کو اللہ سے دور کہتا ہوں میں دعوت دوں گا محمد عمر کو کہ وہ آئیں اور اپنے اظہار خیال سے ہمارے قلوب و ازہان کو منور فرمائے محمد عمر یہ بچہ لاہور سے کونس کے لیے آئے ماشا اللہ سلطان صاحب کا دیٹا ہے لاہور سے ماشا اللہ دبا سفر ہے دیکھیں شوق نعرہ محمدہو ونسلی ونسلی مو علیہ رسول خیل کریم امہ بیت فعوذ باللہ اکمین الشیقین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر معزد ساتھ ساکرام اور گلس نے علم کے محطب بولو اور سامعین و حضرات السلام اللہ آن مجھے جس موضوع پر لبکچائی کرنے کا موقع ملغ ہے اس کا عنوان شان اولیغ اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد بھماتا ہے اے ایمان والو اللہ سنڈر سچو کے ساتھ ہو جاؤ یہ آیت ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ اللہ کے محبوب کی قربت اللہ کے ولیوں کی مغبت حکم خدا ہے جن کی نظمت سے اللہ ملتا ہے جن کی نظمت سے ایمان ملتا ہے جن کی نظمت سے ہدایت ملتی ہے جن کی نظمت سے عقیدہ ملتا ہے جن کی نظمت سے عمل کا رنگ چڑھتا ہے ان غستیوں کو اولیغ اللہ کہتے ہیں اولیغ اللہ کو اللہ کے در سے عرفان نصیب ہوتا ہے اولیغ اللہ کا خادم کامیاب و کامران ہوتا ہے اولیغ اللہ کا منکر شیطان ہوتا ہوگا کہ وہ میری نصیقت کا مظر بن جائے پھر آنکھیں اس کی خانگی دیکھنا میرا ہوگا کان اس کے خانگے سننا میرا ہوگا پاؤں اس کے خانگے چلنا میرا ہوگا ہاتھ اس کے ہوگی طاقت میری ہوگا بکول شاہر نکاح پیر کامل سے خوائش کے مصطفی حاصل نگا کبیر کامل سے خوائش کے مصطفی حاصل خدا کا گرو بتاتی ہے مغبت کبیر خانے میں معزز بھائیو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کا ارشاد مبارکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے مرتبے دیتا ہے کمالات دیتا ہے طاقت دیتا ہے پھر ان کی نگاہ کو کیمیا بنا دیتا ہے کیونکہ اللہ کے ولی کی نگاہ سے بیماری دور چلے جاتی ہے اللہ کے ولی کی نگاہ سے شیطان دور چلا جاتا ہے اللہ کے ولی کی نگاہ سے دکھ اور مصیبتیں دور چلے جاتی ہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی معزز بھائیو حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کا ارشاہ مبار کا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اولیاء اللہ کا ذکر کرنا اللہ کی سنکتا ہے اولیاء اللہ کی کرامات بیان کرنا اللہ کی سنت ہے اولیاء اللہ کی خدایت کا ذکر کرنا اللہ کی سنت ہے اولیاء اللہ کی شان بیان کرنا اللہ کی سنت ہے اولیاء اللہ کی رغانی معلومات بیان کرنا اللہ کی سنت ہے اللہ کی جانے سے اللہ نہ ملے اللہ کی جانے سے اللہ نہ ملے اللہ وہ علیہی ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں والسلام علیہ اللہ ماشاءاللہ یہ تھے محمد عمر جو اپنے اظہار خیال سے ہمارے قلوب اظہار کو منور فرما رہے تھے کہ اپنے سینے کی بات کرتے ہیں اپنے سینے کی بات کرتے ہیں ہر کرینے کی بات کرتے ہیں ہر کرینے کی بات کرتے ہیں دل میں سائم مدینہ آجائے دل میں سائم مدینہ آجائے یوں مدینے کی بات کرتے ہیں یوں مدینے کی بات کرتے ہیں میں دعوت دوں گا محمد امین کو کہ وہ آئیں اور اپنے اظہار خیال سے ہمارے قلوب و ازہان کو منور فرمائیں محمد امین نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نحمد ہو و نسلی و نسلیمو علی رسولِ القریم اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابِ صدر معزز اساطر اکرام اور گلچن علم کے مختب پھولو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جس موضوع پر مجھے لفت شاہی کا موقع ملا ہے اس کا انوان ہے صدائے یا رسول اللہ جنابِ والا میرے آقا کی ذات پر ربِ قینات نے قرآنِ حکیم میں تیرہ مقام پر یا ایوہن نبیو کہہ کر پکارا اور دو مقام پر یا ایوہر رسول کہہ کر پکارا ہجرت مدینہ کے موقع پر ہر صحابی نے حضور کی آمد پر یا رسول اللہ کی صدائے بلند فرمائی کرپلا کی سرزمی پر امامِ زین العابدین نے یا رحمت اللہ العالمین کی صدائے بلند فرمائی معلوم ہوا یہ صدائے شرک نہیں بلکہ صدائے عشق ہے یہ صدائے بدد نہیں بلکہ صدائے محبت ہے شاید اس صدا کو یوں بیان کرتا ہے غریبوں کی امیروں کی صدا ہے یا رسول اللہ شینشاہوں کی وزیروں کی صدا ہے یا رسول اللہ کروڑوں باز میروں کی صدا ہے یا رسول اللہ خدا کے سب فقیروں کی صدا ہے یا رسول اللہ خدا کے سب فقیروں کی صدا ہے یا رسول اللہ عقیدت کے نصابوں کی صدا ہے یا رسول اللہ انادل اقابوں کی صدا ہے یا رسول اللہ محط ان غلابوں کی صدا ہے یا رسول اللہ محبت کی کتابوں کی صدا ہے یا رسول اللہ مکینوں کی حکیموں کی صدا ہے یا رسول اللہ زمینوں کی زمینوں آسمانوں کی صدا ہے یا رسول اللہ درودوں کی ازانوں کی صدا ہے یا رسول اللہ علماء اور ناکھوانوں کی صدا ہے یا رسول اللہ طبیبوں کی حکیموں کی صدا ہے یا رسول اللہ علی جیسے کریموں کی صدا ہے یا رسول اللہ محمد والی میموں کی صدا ہے یا رسول اللہ محمد والی میموں کی صدا ہے یا رسول اللہ ابو بکر و عمر کی بھی صدا ہے یا رسول اللہ عثمان و حیدر کی بھی صدا ہے یا رسول اللہ پھولوں اور کلیوں کی بھی صدا ہے یا رسول اللہ نبیوں اور ولیوں کی صدا ہے یا رسول اللہ آخر پر ان اشار کے ساتھ میں اپنی گفتگو مکمل کروں گا نبی کے نام کی محفل نبی کے نام کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے کہو تو چھوڑ دیں گے ہم جہاں کی محفل ساری یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے یہ نعرہ یا رسول اللہ لگانا ہم نہ چھوڑیں گے ماشاءاللہ یہ تھے محمد امین جو اپنے اظہار خیال سے ہمارے قلوب اعظان کو منور فرما رہے تھے کہ سلاتینِ عالم اپنی جگہ ہے سلاتینِ عالم اپنی جگہ ہے دو جہاں کا سلطان اپنی جگہ ہے دو جہاں کا سلطان اپنی جگہ ہے بدلتی رہی بدلتی رہی بدلتی رہی آسمانی کتابیں میرے محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے میرے محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے میں دعوت دوں گا محمد ابو بکر کو کہ وہ آئیں اور اپنے اظہار خیال سے ہمارے قلوب و ازہان کو منور فرمائیں محمد ابو بکر نحمد و نسلیم و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الوحجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سعد معززہ سعزہ اکرام سامین حاضرین اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم سامین محترم میں آج آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکتیارات کے متعلق بیان کرنا چاہتا ہوں سامین محترم اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام بیجے ہر پیغمبر کو شانِ اطاف فرمائیں ہر پیغمبر کو رفاتِ اطاف فرمائیں ہر پیغمبر کو عظمتِ اطاف فرمائیں ہر پیغمبر کو کمالات اطاف فرمائیں ہر پیغمبر کو ہر پیغمبر کو اُس کی شان کے مطابق اطاف فرمائیں لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی جب باری آئی صاحبِ حسن جمال کی جب باری آئی غریبوں کے غمخار کی جب باری آئی صاحبِ حسن جمال کی جب باری آئی نبیوں کے اتاجدار کی جب باری آئی دکھیوں کے غمخار کی جب باری آئی سید الابرار کی جب باری آئی اللہ کے یار کی جب باری آئی آمنہ کے رائے دلائے کی جب باری آئی حلیمہ کی آنکھیں تارے کی جب باری آئی غزمل کی کملی والے کی جب باری آئی مدسر کی چادر والے کی جب باری آئی موتر کے پسیدنے والے کی جب باری آئی میٹھے مدیدے والے کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اعلان کر دو واللہ ایاتی انا قاسم اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں اس سے معلوم ہوا اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کی دیوئی شان سے میرے نبی تمام قزانب اور مالک ہیں جس کو چاہے جنت عطا فرمائے جس کو چاہے شفاہ عطا فرمائے جس کو چاہے علمت عطا فرمائے جس کو چاہے حافظہ عطا فرمائے اور جس کو چاہے شہادت عطا فرمائے مقال شاہر منگتوں کو سلطان منایا میرے قبلی والے نے جب اپنا دربارس جایا میرے قبلی والے نے اس پر اپنا رنگ چڑھایا میرے کملی والے نے اسے داتا فرید اور خاجہ بنایا میرے کملی والے نے سامین محترم یہ وہ دربار ہے جہاں ابو بکر آئے صدیق بن گئے عمر آئے فاروق عظم بن گئے عثمان آئے گری بن گئے اے رابی آیا صحابی بن گیا علی آئے حیدر اکرر بن گئے بکول شاہد منگتا تو ہے منگتا منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو اس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیاری کچھ ایسا خود بیک بھی دیتے ہیں اور خود کہتے ہیں منگتے کا بھلا ہو سامین مہترم خدا کی قسم جہاں تک خدا کی خدا ہی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہی ہے والسلام وما علینا اللہ البلاہم ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ تھے محمد ابو بکر جو اپنے اظہار خیال سے ہمارے قلوب و ازہان کو منور فرما رہے تھے گرداب میں جس وقت سفینہ نظر آیا میں دوب رہا تھا تو مدینہ نظر آیا سرکارے دو عالم کا نام لیا جو ناصر سرکار دعالم کا نام لیا جو ناصیر ہر موج کے ماتھے پہ پسینہ نظر آیا ہر موج کے ماتھے پہ پسینہ نظر آیا میں دعوت دوں گا محمد قدیر کو کہ وہ آئیں اور اپنے اظہار خیال سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری محمد قدیر میں دعوت دیتا ہوں محمد رزوان کو کہ وہ آئیں اور اپنے اظہار خیال سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں محمد رزوان بچہ اکھارہ ہزاری جہاں سے آیا ہے اب اباب فوصلہ آپ جائیں نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسولہ الكریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سد میرے اصادہ اکرام سامین و حاضرین اور گلچن علم کے محکتے پھولو السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کا موقع ملا ہے اس کا انوان ہے پاکستان قیامت تک رہے گا انشاءاللہ اس عرض پاک پر رحمت اس عرض پاک پر رحمت خدا کی چھائی ہے نبی کے صدقے یہ دولت خدا سے پائی ہے جناب والا اگر تاریخ کے اوراق کا گہری نظر سے متعلق کیا جائے تو یہ بات اشکار ہوتی ہے کہ ہمیشہ باطل تہہوتی طاقتیں مسلمانوں کو نقصان پوچانے کی سازشیں کرتی رہیں بغز و حضرت کی آگ سے جلتی آ رہی ہے یہی صورت برسخیر کے مسلمانوں کے ساتھ پیش آئی جب ہر مسلمان خواہش رکھتا تھا کہ اسے آزاد فضائے نصیب ہوں ہر ماں بہن بیٹی اپنی عزت کے لئے کسی سائیبان کے منتظر تھی اچانک اللہ رب العزت کو برسخیر کے مسلمانوں کی آہو سسکیوں دعاوں پر پیار آ گیا التجائیں قبول ہوئیں قرمانیاں رنگ لائیں شہیدوں کا خون قبولیت پا گیا دشمن کی ہر سازش کے باوجود ہر رکاوٹ کے ہوتے ہوئے ہر منافت پانا چال کے محول میں رہتے ہوئے اللہ کی رحمت سے نبی کے صدقے سے ماں کی دعاوں سے چودہ گستو نیس سنتالیس ستہائیس عمدال موارک کے عظیم دن ماہ مقدس کی ببرکت گھڑیوں میں عظیم وطن کا توفہ ملا جسے پیار سے اہل محبت پاکستان کہتے ہیں جناب والا برسخیر کے مسلمانوں کی خوش قسمتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قائد عظم جیسا عظیم قائد اتا کیا وہ قائد جس پہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی خاص سنائیتیں سایہ فگن رہتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص توجہ اس کا سہرہ بنی ایک بزرگ فرماتے ہیں جن کا نام حضرت بھائی جان تھا انہوں نے خواہ میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل لگی ہوئی ہے سرکار مدینہ جلوہ گر ہیں ہر طرف سے اشاق کا جرمت لگا ہوا ہے ان بزرگوں میں ایک دبلہ پتلہ اور کمزور سے انسان بیٹھا ہے حضور کی بارگاہ میں پوچھا گیا حضور یہ انسان کون ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یہ محمد علی جنہ ہے اس کے بعد محمد علی جنہ نے ایک فائل پیش کی یہ فائل پاکستان کی تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر دستخط کیے پاکستان کا نعرہ بلند کرنے والی ایک اور عظیم شخصیت جسے ڈاکٹر محمد علیہ میں اقبال کہتے ہیں یہ وہ عظیم اقبال ہے اس سے کسی نے پوچھا آپ حکیم علمت کس طرح بنے اس نے کہا کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں ایک کرون مرتبہ درد پاک پیش کیا جس کی وجہ سے مجھے یہ مقام ملا جب قیادت باکردار ہوتی ہے بابکار ہوتی ہے محبتِ الہی سے سرشار ہوتی ہے اور اس کے رسول سے ہم کنار ہوتی ہے تو پھر قدرت کی طرف سے پاکستان جیسا عظیم طوفہ ملتا ہے پاکستان جب دنیا کے نقشے پر اوبرا تو دنیا کی آنکھیں کھل گئیں ابھی تک کچھ حاضرین باقی تھے جن کی سوچ دین کہ پاکستان زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا پیر جماعت علی شاہ سے کسی نے پوچھا پاکستان بننے کے بعد کب تک رہے گا اس نگاہ بصیرت رکھنے والے بزرگ نے کہا پاکستان کا نام لحیم حفوظ پر لکھا جا جکا ہے یہ وطن رہنے کے لئے بنا ہے اور دوسری طرف نواب آف کلات کے پوتے کا انٹرویو تھا اس نے بتایا کہ میرے دادا پاکستان کی حق میں نہیں تھے رات خام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر حکم دیا کہ تُو نے پاکستان کی حمایت کرنی ہے ملک پر اتنی کرم نوازیاں ہوں اسے کون مٹا سکتا ہے بکول شاہی مل جائے جس وطن کو مل جائے جس وطن کو حمایت رسول کی جو پاک سرزمی پہ ہو جو پاک سرزمی پہ ہو انعیت رسول کی جررت حقیس میں کون مٹائے گا اس کا نام میرے وطن پہ خاص ہے رحمت میرے رسول کی جناب والا آج وطن کے حالات پر نظر پڑتی ہے حکمرانوں کی بہہزی سلح آمریت لوٹ مار نائنظافی قتل و غارت کے واقعات کو دیکھ کر دل روتا ہے غریب کے چہرے کی بیرون کی دیکھ کر آکے بھیک جاتی ہیں ایسے حالات میں باطل داکتہ چکرنا ہو جاتی ہیں اپنے پروان کو اپنے نپا کی ردوں کو پروان چڑھانے لگتے ہیں اپنے نپا کی ردوں کو پروان چڑھانے لگتے ہیں پاکستان کے حالات کو کمزور دیکھ کر اس کو کمزور بنانے کی سازجے کرتے ہیں اور افسوس کہ ہمارا اپنوں کی سوچبین کی تاہید کرتی ہے یہ پاکستان چند سالوں کا مہمان ہے کبھی اس فلاں کی حکومت کبھی اس فلاں کی حکومت ایسے حالات میں بطن کی محبت کو دامن میں سجا کرونا چاہیے اور سب کو للکار کر بتا دینا چاہیے کہ مت سوچو کہ غفلت میں ہے یہ قوم ساری گربت کی جہالت اور ظلم کی ماری کوئی دیکھے تو صحیح آنکھ ملا کے ہم سے کوئی دیکھے تو صحیح آنکھ ملا کے ہم سے ہے عظم ہمارا ہر کفاں پہ بھاری ماشاءاللہ یہ تھی محمد رزوان فرام چند انسان جا رہا ہے خود چل کے چاند پر نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آج کی اس بحقی میں بیرے طریقہ درابر شریعت بیر سید محمد ممتاز حسین صاحب جشیر لائے دل کی گہرائیوں سے ان کو خوش شام دیتے ہیں انسان جا رہا ہے خود چل کے چاند پر میرے نبی نے چاند کو در پہ بلا لیا سامن محترم چودوی کا چاند چمک رہا ہے حضور جلوہگر ہے حضور کے صحابی جابر بن سمرہ حضور کے پاس بہتے ہوئے ہیں کبھی آسمان کے چاند کو تکتے اور کبھی بھی آمینہ کے چاند کو تکتے کبھی نظر ادھر جاتی کبھی نظر ادھر جاتی میرے آقا نے فرمایا جابر کیا کر رہے ہو تو ارض کیا یا رسول اللہ یہ دیکھتا ہوں کہ کون سا چاند زیادہ حسین ہے تو میرے آقا نے فرمایا جابر کیا نتیجہ نکلا ارض کیا یا رسول اللہ اللہ کی عزت کی قسم میرے آقا چاند سے بھی زیادہ حسین ہے چاند سے تشمی لینا یہ کہاں کا انصاف ہے چاند کے موں پر چھائیاں میرے آقا کا چہرہ صاف ہے ایک اور شاعر بولا سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے اس کا کاری ہوں کہ یہ تیری زبان لگتا ہے جب بھی سوے افلاق نظر اٹھتی ہے چاند مجھ کو تیری ایڈی کا نشان لگتا ہے ایک اور پنجابی شاعر بولا میرے عرب شریف سے چنور گا کوئی صحبے جمال لی ہو سکتا بلکہ سارے زمانے دے شاعران دا ایڈا سوڑا خیال لی ہو سکتا او دا سانی تے کل قائنات اندر کوئی مائدہ لان لی ہو سکتا او ناصر عوضی مثال تے ایک پاسے پیدا دنجا بلال لی ہو سکتا پیدا دنجا بلال لی ہو سکتا لالا اے رسالت لالا اے حیدری میرے عرب شریف دے چنور گا کوئی صحبے جمال لی ہو سکتا بلکہ سارے زمانے دے شاعران دا ایڈا سوڑا خیال لی ہو سکتا او دا سانی تے کل قائنات اندر او دا سانی تے کل قائنات اندر کوئی مائدہ لان لی ہو سکتا او ناصر عوضی مثال تے ایک پاسے پیدا دنجا بلال لی ہو سکتا پیدا دنجا بلال لی ہو سکتا میں دعوت دوں گا کاری صبت الحسن صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے اظہار خیال سے ہمارے قلوب و اظہار کو منور فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوصیہ کاری صبت الحسن صاحب یہ بھی ہمارے مہمان جنگ سے تشیفہ ہے نحمد و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صد میرے اصحات زکرام اور معزز سامین محترم اسلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کا موقع ملہ ہے اس کا عنوان ہے قرآن اور ذکر اصحاب محمد جناب والا دنیا میں بے شمار حسن بکھرے ہیں قدرت کی مناظر ہیں کسی کی آنکھ پہاڑ کی دل فرے بھی دیکھتی ہے کسی کی آنکھ درختوں کا حسین سبزہ دیکھتی ہے کسی کی آنکھ سمندر کا شفاق پانی کا منظر دیکھتی ہے کسی کی آنکھ نلگو آسمان کا نظارہ کرتی ہے مگر اس کائنات میں سب سے بلند و بالا وہ شخص ہے جس کی آنکھوں نے مبوب خدا کے جلوے دیکھے ہوں جس نے واللیل کی ذلپ کا نظارہ کیا ہو ود دعا کے مکھڑے کی نورانیت دیکھی ہو مازا کی پیاری آنکھیں دیکھی ہو تاہا کی پیاری پیشانی دیکھی ہو ید اللہ کے گورے ہاتھ دیکھے ہوں جسے ید اللہ کے گورے ہاتھ دیکھوں جسے صحبت رسول میں بیٹھنا نصیب ہوا ہو آقا کے ساتھ سفر و حضر کی قربتیں ملوں ہوں اس کو اچھ نصیب بےمثال اور عظیم شخص کو صحابی کہتے ہیں رب کائنات نے قرآن پاک میں جا بجاہ ان کے تذکرہ فرمائے جب صحابہ کی نسبت کا ذکر ہو تو قرآن فرماتا ہے واللزین مآا جب صحابہ کی جب صحابہ کے جو شدیس circumstance کا ذکر ہو تو قرآن فرماتا ہے اشدہ واللکفار جب صحابہ کی بہمی محبت کا ذکر ہو تو قرآن فرماتا ہے روح ہماؤ بینہم جب صحابہ کے ظوک عبادت کا ذکر ہو تو قرآن فرماتا ہے ترہم رکان سجدہ جب صحابہ کی جو اس طجوع کا ذکر ہو تو قرآن فرماتا ہے جب صحابہ کی رضا کا ذکر ہو تو قرآن فرماتا ہے جب صحابہ کی رضا کا ذکر ہو تو قرآن فرماتا ہے جب صحابہ کی سواریوں کا ذکر ہو تو قرآن فرماتا ہے جب قرآن صحابہ میں صداقت ابو بکر کا ذکر ہو قرآن فرماتا ہے جب صحابہ میں حضرت عمر فروغ کی مشاورت کا ذکر ہو تو قرآن اعلان فرماتا ہے جب صحابہ میں حضرت عثمان گھنی کی بیت کا ذکر ہو تو قرآن فرماتا ہے جب صحابہ میں حضرت علی کی سخابت کا ذکر ہو تو قرآن فرماتا ہے جب صحابہ کے بے مثال امان کا ذکر ہو تو قرآن فرماتا ہے جناب والا جن کا ذکر خود خدا فرماتا ہے جن کا ذکر قرآن میں ہمیشہ کے لئے مفقوض ہو ان کا ذکر ان کی شان ان کی عظمت کوئی نہیں گھٹا سکتا کیونکہ صحابہ کی عظمت کا محافظ ذات خدا بھی آئے اور ذات مصطفیٰ بھی آئے والسلام وما علینا اللہ البلاغ المبید یہ تھے کاری صفت الحسن صاحب جو اپنے اظہار خیال سے ہمارے قلوب آزان کو منور فرما رہے تھے کہ ذرے ذرے پہ نور تیرا ہے ہر جگہ پہ ظہور تیرا ہے یہ زمیں تیری آسمان تیرا ہے ڈالی ڈالی پہ بور تیرا ہے جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں جو ہے تیرا وہ ضرور میرا ہے وہ ضرور میرا ہے میں دعوت دوں گا محمد ارتضاء کو کہ وہ آئیں اور اپنے اظہار خیال سے ہمارے قلوب و احسان کو منور فرمائے محمد ارتضاء محمد ارتضاء نحمد ہو و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابِ صدر معزز اسادسہ اکرام سامین و حاضرین اور میرے ہم مکتب ساتھیوں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سامین محترم آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کا موقع ملا اس کا عنوان ہے عظمتِ ماہِ رمضان جنابِ والا اللہ تعالیٰ اپنی مقدس لا ریب بے عیب اور بے مثال کتاب قرآن پاک میں ارچال فرماتا ہے یا ایوہاللہ دین آمانو کتبہ علیکم السیام اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جنابِ والا جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے اہلِ محبت جھوم جاتے ہیں مسلمانوں کے چہروں پر رونک آ جاتی ہے مسجدوں میں بہاروں کا سما ہوتا ہے سہر و افتار کی رونکے ایمان کو موتر کرتی ہیں ذکرِ الٰہی کے ترانوں سے ماحول جگمگا اٹھتا ہے ہر طرف جہ نگمہ گونجتا ہے مسلمانوں مبارک ہو ماہِ رمضان آیا ہے خدا کی بخششوں کا یہ لیے سامان آیا ہے جنابِ والا رمضان کی رے میں رحمتِ الٰہی کا فیض ہوتا ہے رمضان کی میم میں محبتِ الٰہی کا فیض ہوتا ہے رمضان کی زواد میں زمانتِ جنت کا پیغام ہوتا ہے رمضان کی علف میں علفتہ محبت کا پیغام ہوتا ہے رمضان کی نون میں نورِ الٰہی کا فیض ہوتا ہے اس مہینے میں اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے جنت کے دروازے کھول جاتے ہیں دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں شیطان جگڑ دیے جاتے ہیں بکشش کی گھیرات تقسیم ہوتی ہے قطرہ انے کی پر دریاء جتنا سواب ذرہ انے کی پر پہاڑ جتنا سواب ملتا ہے یہ عظیم گھڑیاں یہ مقدسات ہیں اور یہ بابرکت لمحے روزہ داروں کے لئے سنہری لمحے ہوتے ہیں ان لمحوں میں اللہ تعالی روزہ داروں پر خصوصی شفقت و انعامات فرماتا ہے وہ روزہ دار جو صبح سے شام تک اللہ کی رضا پر بغیر کھائے پیے رہتا ہے رنگ برنگے پھل ان کو متاثر نہیں کر سکتے آلہ سے آلہ کھانے ان کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی زبان پر مالک کی تعریف ہے آنکھ میں اس کی آنکھ میں ہجا کی چمک ہے ہاتھ میں توحید کے خزانے ہیں بقول شاعر ماہِ رمضان اللہ کا احسان ہے ماہِ رمضان اللہ کا احسان ہے بخشش و مغفرت کا یہ فیضان ہے بخشش و مغفرت کا یہ فیضان ہے والسلام وما علینا اللہ البلاغ المبید ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تھے محمد ارتضا جو اپنے اظہار خیال سے ہمارے قلوب و آزہان کو منور فرما رہے تھے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بولاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بولاتے ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرورِ عالم کا ملاد مناتے ہیں جو سرورِ عالم کا ملاد مناتے ہیں میں دعوت دوں گا محمد قدیر کو کہ وہ آئے اور اپنے اظہار خیال سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ محمد قدیر اس گروپ کا آخری بچہ ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ حسین گروپ نحمدہو نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر معزد اصادتہ اکرام اور گلشن علم کے محکتے پھولو السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لب کو شائع کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے قرآن اور ذکر آل محمد مدھا خان آل محمد کا کلام پاک ہے مدھا خان آل محمد کا کلام پاک ہے شان میں ان کی بیان سید لولاک ہے جو محبت میں مرا ان کی شہادت پا گیا ان کا جو گستاق ہے اس کے ذہن میں خاک ہے ان کا جو گستاق ہے اس کے ذہن میں خاک ہے جناب والا اگر ہم قرآن کریم کا دل کی گہرائیوں سے مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ کلامِ الٰہی ذکر آل محمد سے سجا ہوا ہے قیامہ تک کاری پڑھتے رہیں گے معلم سکھاتے رہیں گے مترجم ترجمہ کرتے رہیں گے مفسد تفسیر کرتے رہیں گے اور قیامہ تک آل محمد کا ذکر ہوتا رہے گا اس لیے کہ ان کا سب سے بڑا ذاکر کجربِ کائنات ہے جس نے بار بار ان کی عظمت بیان فرمائی جب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیارت کی بات ہو تو قرآن فرماتا ہے جب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مودد و محبت کی بات ہو جب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکاوت کی بات ہو تو قرآن فرماتا ہے جب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو تو قرآن فرماتا ہے جب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی بات ہو تو قرآن فرماتا ہے جب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی اور عبادت کی بات ہو تو قرآن فرماتا ہے جب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دشمن کے غضب کی بات ہو تو قرآن فرماتا ہے آئے اب صاحبِ قرآن کی بات سنیے اور امام الانبیاء کا فرمان سنیے میری آقا نے فرمایا میں تمہارے لئے دوز وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اگر اس کو تھانکے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنی آل چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں قرآن ہوگا وہیں آل محمد ملے گی جہاں آل محمد ملے گی وہیں قرآن ہوگا بقول شاید پنجتن کے گھرانے کی پنجتن کے گھرانے کی عظمت تو درہ دیکھو سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں وَسَّلَامُ وَمَارِ نَجْلَ الْبْلَوِ الْمُبِينَ